نمشکر دوستو پورنیا ائرپورٹ اڑان کے لیے تیار ہے ائرلائنز کا انتظار ہے جنہاں دوستو آج بات پورنیا کی کریں گے سیمانچل کی وہ ائرپورٹ جس کا انتظار سیمانچل برسوں سے کر رہا ہے بیہار سرکار کی بھی کوشش تھی کہ پورنیا ائرپورٹ کو چالو کیا جائے دربنگا ائرپورٹ کے ساتھ ہی اور اس کا نام بھی بھیجا گیا تھا اڑان میں بھی رکھا گیا تھا لیکن اس کا نام سامنے نہیں آیا اور اس کو چین نہیں کیا گیا اس کے پیچھے خبر کئی آئی کہ بیہار سرکار نے اس کی توجہ نہیں دی یا کین سرکار نے توجہ نہیں دی یا پھر ائرلائنز کمپنیوں نے توجہ نہیں دی کئی ساری خبریں آئیں سرکار کی کوشش تھی کہ بھاگلپور بھی شروعات ہو اور پورنیا ائرپورٹ بھی شروعات ہو دونوں کے لیے اور دربنگا بھی شروعات ہو دربنگا کے لیے تو کام چل رہا ہے لیکن پورنیا اور بھاگلپور پچھڑ گیا دوستو لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے پوری ریپورٹ دیکھے گا لیکن امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے جن لوگوں نے امید کر رکھی ہے کہ پونیا سے ائرپورٹ چالو ہوگا اور لوگ دیش ویدیش یا پھر دیش کے الگ الگ شہروں میں جا سکیں گے تو امید ابھی باقی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پونیا ائرپورٹ کے زمین ادھگن کا کام 31 دسمبر تک پورا کرنے کا نردیش دیا گیا جہاں دوستو 31 دسمبر تک اور پچھلے دنوں جب ائرپورٹ آرٹی آف انڈیا کے چیرمن آئے تھے پٹنا تو انہوں نے مکھے سچیر سے ملاقات کی تھی اور اس پر یہ کہا گیا کہ پونیا ائرپورٹ کا دیگھرن کا کام 31 دسمبر تک پورا کر لیا جائے گا اتنا ہی نہیں یہ بھی بات سامنے آئی کہ بیہار سرکار نے یہ مانا ہے اوفیشلی یہ اون ریکارڈ مان لیا ہے کہ ائرلائنز کمپنیاں جو ہے اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھیں پونیا ائرپورٹ سے اڑان بھرنے کے لیے اس وجہ سے اس میں دیری ہو رہی ہے اور یہ بات اون ریکارڈ کہی گئی کہ جو ہے پونیا ائرپورٹ کے لیے ابھی تک کسی بھی بیمانن کمپنی نے ترن اپ نہیں کیا یا سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں اڑان سمبھا ہو پایا ناغرک بیمان منطرہ لگاتار کمپنیوں کے سمپرک میں ہے خود بیہار کے مکہ سچیب نے بتایا کہ پونیا سے اڑان کے لیے بیمان کمپنی اچھک نہیں ہے دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے سمپرک کر چھوٹے بیمان کی سمبھاونا ہے تلاشی جائیں اور اس کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اور اب سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ زمین ادھگرن کا کام پورا کر لیا جائے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کمپنیوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے تاکہ بڑا نہیں تو چھوٹا بیمان ہی اڑ سکے تو کوشش اس بات کیا ہے کہ زمین ادھگرن کا کام پورا کر لیا جائے تاکہ کمپنیاں آ گیا ہیں اور اس سے پہلے ایسائی یعنی سوشل ایمپیکٹ کا سروے بھی کرایا گیا تھا جس میں سب کچھ اوکے پایا گیا تو سب کچھ کرایا جا رہا ہے لیکن کمپنیاں جب تک آگے نہیں آئیں گی تو کیسے اڑے گا بیمان یہ بڑا سوال ہے تو اہم سوال یہی ہے کہ آخر کمپنیاں کیوں نہیں تیار ہو رہی ہیں تو سب سے بڑا جو ریزن سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاس میں ہی باگڈوگرا ایئرپورٹ ہے اور لگاتار باگڈوگرا ایسے پونیاں یا آس پاس کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ایسے میں سوال یہی ہے کہ کہیں باگڈوگرا ایئرپورٹ کی وجہ سے ہی تو نہیں جو نیجی کمپنیاں تیار ہو نہیں ہو رہی ہیں تو یہ بڑا سوال ہے اور نزدیکی ہو جنے کی کارن ہو سکتا ہے کہ کمپنیاں اس میں روچی نہیں لے رہی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر پونیاں سے ایئرپورٹ چالو ہوتا ہے تو پورے سیمان چلے علاقہ ہو گی یہاں تک کہ سیار سامدھے پورا اراریا کشنگنجی پورے علاقے کو فائدہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جو ہے کمپنیاں آگے آئیں اور پونیاں کا جو سپنا ہے اڑان کا وہ پورا ہو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کچھ اور خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے دربانگا روکس شکریہ دنواد